ہیلو این ویلکم بیک ٹو پروکسی گیان میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ایجکیٹر آپ کا منٹر پرکاس زبیدی اور آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں لیکچر نمبر تھرٹین جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کاربن اینٹس کمپاؤنڈ پارٹ ٹو تو یہ کاربن اینٹس کمپاؤنڈ کا پارٹ ٹو ہے تو اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو فٹا فٹا لیکچر جو فرسٹ ہے اس کا پارٹ فرسٹ ہے اسے جرور سے ریوائز کر لیجے اس سے گوٹھر ہو جائیے ایک ماہ اس لیکچر کو دیکھ لیجے اس کو فٹا فٹ نوٹس کو اپنے ریوائز کر لیے جسے آپ چیزوں کو لنک کر سکیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا اب تک تو فٹا فٹ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیجے جسے آپ ایک continuity میں ہم اس لیکچر کو آگے بڑھا سکیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر کے اندر بہت اچھا لیکچر رہنے والا ہے لانس تک تو آپ کو کوپی پینل لے کے بیٹھ جانا ہے ساتھ میں جو جو important چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں گا تو ساتھ میں note down کرتے ہوئے چلنا ہے جس طریقے سے آپ اپنے notes بہت اچھی طریقے سے prepare کر سکیں گھبرانہ نہیں ہے بلکل بھی exam qualified کر کے رہیں گے ہم exam کو جیت کے رہیں گے ہمارا selection 100% ہوگا کوئی نہیں روک سکتا ہمیں exam میں qualified ہونے سے تو یہ ہمارا motive ہونا چاہیے ایک dedication کی ساتھ ہمیں پڑھنا ہے ایک بلکل محنت کر کے پڑھنا ہے اگر کوئی بھی problem جا رہی ہے تو آپ مجھ سے directly contact کر سکتے ہیں this is brief about me میری education qualification میرا teaching experience اور آپ مجھے recent updates کے لیے یہاں follow کر سکتے ہیں instagram facebook اور telegram کی link میں نے نیچے دے رکھی ہے پرکاس دوبیدی کے نام سے instagram کے اندر facebook کے اندر telegram کے اندر ہر ایک جگہ میں آپ کو available ہوں study time only کے نام سے telegram میں اندر کے اندر ہوں تو وہاں آپ مجھے search کر سکتے ہیں مجھ سے directly جوڑ سکتے ہیں کوئی بھی exam related queries ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو subjects کے اندر doubt ہیں نہ صرف chemistry بلکہ physics, maths یا کوئی بھی subject آپ کا کوئی بھی exam کا کچھ بھی doubt ہے questions related doubt ہے یا کسی براکار کا کوئی بھی doubt ہے تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں free ہوں آپ سب لوگ کے لیے بلکول پوری طریقے سے supportive nature رہا ہوں آپ کوئی بھی question مجھ سے پوچھیں گے تو within 24 hours 24 گھنٹے کے اندر اندر ہر ایک question کا میں آپ کو solution دوں گا یہ میری guarantee ہے تو یہ آپ کو follow کرنا ہے بس آپ کو تھوڑا سا اپنے سے چیزوں کو کرنا ہے چلی آگے چلتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے carbon and its compound تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا چیزیں آج ہم پڑھنے والے ہیں آج ہم پڑھیں گے hydrocarbons types of hydrocarbons دیکھیں نام سے سمجھ میں آ رہا کیا ہوتا ہے hydrocarbons hydrocarbons کا مطلب ہوتا ہے hydro مطلب hydrogen جس کے اندر present رہے اور carbon مطلب تو simple چیز ہے carbon تو یہاں پہ hydro کا مطلب کیا ہے hydrogen اور carbon کا مطلب carbon مطلب carbon اور hydrogen کو ملا کر جو ہمارے molecules بنیں گے انہیں ہم کیا کہتے ہیں hydrocarbon clear ہورا point ہم نے previous lecture میں دیکھا تھا CH4 کس طریقے سے methane بنتا ہے کس طریقے سے ethane بنتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھے تھے اب یہ نام methane کیوں رکھا گیا یہ ہم آج پڑھیں گے یہ سر ethane کیا ہوتا ہے ethane کیا ہوتا ہے methyl کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم پڑھیں گے تو آپ کو گھبرائیں جو روت نہیں ہے لازت تک دھیان سے دیکھنا ہے copy میں note down کرتے ہو چلنا ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے saturated hydrocarbons ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے unsaturated hydrocarbons ایک ہوتا ہے saturated hydrocarbons اور ایک ہوتا ہے unsaturated hydrocarbons clear ہو رہا ہے دونوں کی پیچھ میں difference آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے saturated CH4 جو ہم نے سمجھایا تھا unsaturated جب double bond ہو جاتا ہے جب ایک ہی carbon atom دوسرے carbon atom سے ایک سے جہدہ مطلب دو سے جہدہ atom جو ہے share کرنے لگ جاتا ہے سب سے دو bond ایک bond کے اندر کتنے electron رہتے ہیں پر ایٹم کے جسے ایک carbon atom یہ ہو گیا ایک carbon atom ایک ہو گیا اگر یہ لو اس کا ایک اس کا ایک electron کو ہم نے جوڑ دیا تو یہ کیا بن گیا ایک bond بن گیا اور سپوز جب یہ آپس بھی دو ایک electron اور ایک electron اور اور share کر لیتے ہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے double bond clear ہو رہا ہے point اسے ہم کیا کہیں گے double bond double bond bond کا مطلب ہو گیا یہاں پہ دو دو electron ہر ایک atom آپس میں share کر رہا ہے اگر یہی چیز تین ہو جائے گی تو ہم اسے کہیں گے triple bond clear ہو رہا ہے تو triple bond تک ابھی تک دیکھا گیا ہے triple bond ہوتے ہیں four bond نہیں ہوتے تو آپ کو four bond میں نہیں جا رہا کہ چار bond ہوتے ہیں تو اس طریقے سے تین bond تک ہے تو جو بھی ایک سے زیادہ bond جو ہوتے ہیں انہیں ہم unsaturated hydrocarbons کہتے ہیں clear ہو گیا point آگے چلتے ہیں ہم نے یہاں پہ saturated hydrocarbon چاہے تو definition لگ سکتے ہیں a hydrocarbon is an organic compound that contains only the elements of hydrogen and carbon in a saturated hydrocarbon all the bonds are single bond سبھی سبھی جو bonds رہتے ہیں وہ کیسے bond رہتے ہیں single bond bond مطلب آپس میں جڑنے والی جو جو چیز ہوتے اسے ہم bonds کہتے ہیں جس چیز کو bonding جو ہوتی جیسے آپ friendship کی bonding ہے آپ دوست آپ میں bond بنا کر رکھے جوڑ کے رکھے ہوئے کسی سے بہت زیادہ bonding ہے کوئی آپ کا بہت جیسے فیبری دوست تھے تو آپ اس سے آپ ریلیٹ کرتے ہو سمجھ نا ہے دوست کیا بن گیا آپ ایک family member جیسے بن گیا اور suppose کوئی آپ کا دوست اور جیادہ بہت گہری دوست ہوگی جس کے ساتھ بچپن سے رہ رہے ہے تو وہ دوست کیا ہو گیا آپ اس ترپل بونڈ بن گیا آپ یہ آپ ایک کاربان ہے آپ کا دوست ایک دوسرا کاربان ہے آپ کے پہلے ایک single بونڈ بنا تھا صرف دوست جیسے آپ کے سکول بگیر آپ کے گھر کے آس پاس رہتے ہیں لیکن اب جو دوست ہوگی جس کے آپ بچپن کے ساتھ دوست ہی تو کیا ہوگی آپ بھائی بن نام ہے تو آپ یاد رکھ سکتے کہ جو saturated ہی ڈو کاربان ہوتا ہے اسے ہم ال کاربان کہتے ہے سمپل آپ دوست کہتے ہم ال کاربان کہتے clear ہوگیا آگے ایتھین ہم نے discuss کیا تھا c c یہ پہ h h h h h یہ دیکھ آپ یہ پہ دیکھ ہی پہ ہوں گی کہ ایک کاربان ایٹم یہ رہا ایک دوسرا یہ ہے ایک سنگل بونڈ ہے یہ ہائیڈروجین 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 یہ الگ الگ اس کے دوسر ہوگئے یہ سپوز سکول والے فرینڈ ہوگئے یہ گھر والا تھوڑا سا جو آپ کی جیسا ہے جو آپ کے پاس رہتا ہے چاہیے 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 بس وہ کہیں ملے تو یہ آپ رکھنا ہے یہ پہ دیکھئے ہائیڈروجین آپ دیکھ پار ہوں گی یہ برانچ ایک طریقے سے دیکھیں ایک ایک ایٹم اوپر بھی نیچے ادھر بھی کاربن ادھر بھی کاربن ادھر بھی کاربن تو اس نے کیا کیا چار طرف اپنے کاربن 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 رکھے سپوچ کوئی ایسا لڑکا ہے جو سکول نہیں جاتا ہے آپ کے سکول والے فرینڈ ہو گئے جب آپ کہیں باہر جاتے تھے کام میں جاتے تھے اور کاربن جو ہو گیا وہ آپ کون سکول ہو گیا جو آپ کے گھر کے پاس رہتا ہے وہ فرینڈ ہو گیا تو یہ کاربن نے کیا کیا یہ سکول نہیں جاتا تو اپنے صرف کاربن 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 ایسے دوستوں کو بنا لیا اب یہ جو دوست تھے ان کے پاس سکول والے فرینڈ تو انہوں نے الگ بنائے گا کتنا زیادہ سمپل چیز کاربن کی پاس کو چار باند کی جرورت ہوتی یاد رکھ لیجئے کاربن کو چار باند کی جرورت ہوتی چار باند اسے جہاں مل جائے گا وہ میکسیمم تین باند ایک جگہ سکتا ہے چار باند نہیں بنا سکتا ہے تو یہ چیز ہو جاتی ہیں کہ اس وہ تین باند باند بنا سکتا یا تو وہ دو بنائے گا یا ایک بنائے یا تین بنائے گا یہ آپ کو پتا ہو چاہیے آگے چلتے ہیں سٹریٹ چینج اگر کہیں پہ بھی کوئی چین بنتی رہتی دوست کی چین ہو گی اپ دوست دوست چار ایٹم اس کو مل گئے کوئی دوسرا کاربن ایٹم نہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے میت میت ایم سے سٹارٹ ہوگا دو کاربن ہے تو ایتھ تین ہے تو پروپین دو کاربن ایٹم ہوگا جو ابھی ہم نے دیکھا تھا اس طرح سے یہ جو میں لگا رہا رہا ہرے جگہ پہ جہاں پہ بھی سنپل ہو سنگل میں ہیڈروجن لگا دو پھر کیا ہے پروپین تین ہوگئے اب تین سر آپ پولیں سر تین کیسے ہوگا تو یہ کاربن یہ کاربن اور یہ کاربن اس کو چاہیے ایک دو تین یہ ہیڈروجن یہ ہیڈروجن اور یہ ہیڈروجن اس کے پاس دو پہلے سے آگئے سر یہ میں نے گلتی سے لگا دیا دو یہ پہ آگئے ہیں اس کو دو چاہیے تو چاہیے 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 تو دو لگا دی اس کو ایک ہی ملا ہو تو اس کو تین چاہیے ایک دو تین چاہیے جسے ہو جائے یہ ہی بس چار ہونے چاہیے وہ ایک ہو گیا دوسرا ہو گیا یہ چوتا ہو گیا پانچ اگر رہیں گے تو پینٹین کہیں گے سک رہیں گے تو ہیک زین کہیں گے تو اس طریقے سی سارے نام بھی آپ کو نوٹ ڈاؤن کر لینا کافی کے انظر اور سارے سب ایک ایک ہائیڈروجن لیتا ہے پہلے سے اس نے کیا کیا ایک ایک سب جگہ ہائیڈروجن لے لیا اب یہ جب یہ ایک ایک ہائیڈروجن لے رہا ہے تو اس کو کتنی چیزوں کی ضرورت دیکھیں یہاں پہ ایک ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا تین تو کاربن کا ہو گیا لیکن ایک کیوں ضرورت میں بھی possible میں ایک ہائیڈروجن اول لگا سکتا ہوں لیکن اس کو نہ کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں ایک بانڈ بیچ میں اول لگا دیا مطلب ایک الیکٹرون کاربن تو کاربن شیئر کر لیا تو اس کے بھی چار ہو گئے اس کے بھی چار ہو گئے لیکن اس کے چار نہیں ہوئے اور اس کے بھی نہیں ہوئے چار تو ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ ان دونوں کاربن کے بیچ میں ایک بانڈ لگا دیتے ہیں ان کے بیچ میں نہیں لگائیں گے کیوں کیونکہ اگر میں ان کے بیچ میں لگاؤں گا تو کیا ہوگا اس کے پاس پانچ آ جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایک ایک ہی رہ گیا دوسرا یہ ہو گیا تیسرا چوتھا تو اس کے پاس پانچ ہو جائے گا تو ایک ہی ہو گیا اب ہمیں یہ والا چھوڑ دوں گا اور اس میں ایک لگا دوں گا تو سب کے پاس کتنے ہو جائیں گے چار چار ہو جائیں گے بونٹ تو یہاں پہ آپ گن سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے یہ کاربن ہو گیا یہاں پہ یہ دو بونٹ لگ گئے یہ دو بونٹ اور یہ دو بونٹ تو یہ کیا بونٹ لگتا ہے یہ ہمیشہ الٹرنیٹ رکھتا ہے دو بونٹ فیسنگل بونٹ فیسنگل بونٹ یہ اس طریقے چلتا رہتا ہے اس طریقے سے ہم رنگ بناتے ہیں unsaturated hydrocarbons ابھی ہم نے دیکھا کہ جو دو بونٹ ہوتا ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں دو بونٹ یا فیسنگل بونٹ انہیں ہم کیا کہتے ہیں unsaturated hydrocarbons کہتے ہیں اس کو آپ چاہے تو ایک بھر نوٹ ٹاؤن کر لیجئے hydrocarbons that contains one اس کو میں کر دیتا ہوں one or more double or triple point is an unsaturated hydrocarbons there are three types of unsaturated hydrocarbons alkene, alkine and aromatic hydrocarbons ابھی aromatic hydrocarbons ہم نے ring کے فارم میں دیکھا تھا اسے ہی ہم کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ لگا سکتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے لکھانے کا تو یہ جو center center میں جب دو بونٹ اس طریقے سے اپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو یہ کونہ بنتا ہے اُدھر ہم اس کو کاربن کہہ دیتے ہیں simple اس کو آپ کو گھورانا نہیں ہے یہ کیا بنا دیا ہے میں نے تو اس کا مطلب ہے کاربن تو اس کو alkene e جب آ جائے تو آپ کو یہاں رکھنا ہے دو بونٹ رہے گا اور جب by آ جائے تو اس کا مطلب تین بونٹ رہے گا clear ہو گیا e کے اندر دو بونٹ اور by کے اندر تین بونٹ اسے کہتے ہیں alkene دو کاربن ایٹم کو ہم نے کیا کیا ڈبل بونٹ سے پہلے جوڑ دیا تو اس کو دو کی fulfillment ہو گئے اب اس کو کتنے کاربن چاہیے hydrogen چاہیے دو یہ دو hydrogen باہر سے اس نے لے لیا same basis میں اس کو بھی دو چاہیے تو اس نے بھی دو لے لیا تو اسے ہم کیا کہیں گے alkene کہیں گے e n e e n e s alkene alkene کہیں گے اس کو سمجھ میں آگئے e n e بار بار بولنا اس کو یاد رکھنا ہے many fruit bearing plant produce ethene which control the rate of which fruit reaping تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے alkene کیا ہوتا ہے تین بونٹ اگر آپس میں connect ہے suppose ہم نے تین بونٹ لگا دیا اب اس کو بھی ایک چاہیے hydrogen تو یہ hydrogen لے لیے اس کو بھی ایک چاہیے تو hydrogen لے لیے تو اسے ہم by n e by n e بار بار بول رہا ہوں ادھر e n e double bond by n e triple bond to alkene are the most reactive hydrocarbon compound they produce extremely high temperature while burning تو یہ آپ کو یہ رکھنا ہے بہت جاتا reactive ہوتا ہے بہت جلدی reaction اس کا ہوتا ہے آپ اس کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں چلی میں آپ کو فٹا فٹ ایک example دیتا ہوں relate کرتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے گا جیسے صاحبو جو آپ کو دوست بہت جاتا آپ کے قریب آگیا جو ایسا فیملی میمبر ہے جو آپ کا ایسا دوست ہے آپ کا ایسا دوست آپ کا جو آپ کا بھائی جیسے بھی ہپ کرتا ہے تو اگر آپ کے پر کبھی پریشانی ہوگی سب سے پہلے کون آئے گا وہ ہی آئے گا وہ ہی react کرے گا تو اس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی ہوگا تو rejection میں آپ سے پہلے وہ آئے گا تو یہ چیز دکھاتی ہے کہ وہ آپ کا کتنی یادہ strong bonding ہے تو alkine کیا ہوتا ہے یہاں پر سب سے زیادہ reactive ہوتا ہے سب سے زیادہ react کرے گا تو alkine ہی کرے گا جو آپ کے سب سے نزدیک کا دوست ہے پھر اس سے کم کون کرے گا alkine کرے گا جو آپ کا best friend ہے پھر alkine alkine سب سے کم کرے گا کیونکہ normal ساتھ دو دوست تھے آپ کا جو اتنا زیادہ نہیں آتا وہ میں بھی possible کتنی یادہ مدد نہ کرے لیکن جو جتنا پاسے وہ اتنا زیادہ help کرے گا اس طریقے سے آپ reaction بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ کون زیادہ reactive ہوتا ہے کبھی کی question دیکھیں آپ سے question solve ہونا چاہیے پھر یاد کرنے کا طریقہ وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے آپ کو کس طریقے سے یاد ہو کچھ یہاں پہ examples ہیں ان کو آپ کو یہ homework ہے آپ کو کہ آپ اس کی practice کریں گے methane ch4 اس کا compound یہاں پہ structure چاہیے تو آپ note down کر سکتے ہیں چیزیں 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 بنا بنا کے دیکھنی جس سے آپ کی practice ہو سکے آگے چلتے ہیں straight chain ہم نے دیکھا بھی اس طریقے چیزیں بنتا اسے ہم straight چین کہتے ہیں تو carbon جو carbon carbon atom ہو گیا نا تو اسے ہم straight chain کہتے ہیں simple straight رہے گا اس طریقے سے تو اسے carbon carbon straight chain کہیں برانچ چین اب ہم نے دیکھ کس طرح سے branch میں رہتا ہے open نیچے تاروں طرف جب یہ نکلتا جاتا ہے رنگ ہم نے دیکھ لیا ہے بنزین رنگ بناتا ہے اسے ہم بنزین کہتے ہیں اگر کبھی آپ سکتے ہیں یہ باند ہو گئے تو یہ بنزین کا سکتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ آپ یاد رکھ لیجئے کوشن میں پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی تو اس کو بنا کے دیکھ سکتے ہیں سائیک ہوتا ہے اسے ہم ایرومیٹرک ہائیڈو کاربن بھی کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلی بتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایرومیٹرک ہائیڈو کاربن جہاں پہ ایک سنگل بون رہتا ہے اور ایک ڈبل بون رہے گا سنگل بون پھر سنگل بون پھر ڈبل بون اور ڈبل بون یہ بہت بہت سگند فیلاتا سگند فیلتی ہے وہ اس کے دوارہ ہی فیلتی تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کلیر ایلو ٹروپس کاربن کاربن کے الگ الگ فارم میں الگ پھائی جاتا ہے جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کاربن جو گریفائیڈ کے فارم میں پھائی جاتا ہے فلورنس کے فارم میں پھائی جاتا ہے تو بس آپ کس کے فارم یاد رکھنا ہے اتنا جیسے 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 بھی نہیں ہے کہ ساری کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزے کیا ہوتی ہیں آپ سمجھ بھنی آر بس آپ اس کے یاد رکھئے کہ کبھی بھی الو ٹروپس کا مطلب ہوتا اس کے الگ الگ فارم میں پھائی جاتا ہے تو کبھی پوچھا جائے گریفائی بھی کارپن کا فارم ہے ڈائیمن کارپن کا دوسرا فارم ہے اور کارپن کا تیسرا فارم ہے یہ سارے امپورٹنٹ ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے گریفائی ایچ کارپن ایٹم باندر ایٹم سیم پلین ایٹم یہ سب رکھنے ضرورت بلکل نہیں ہیں بس آپ پتہ ہونا چاہیے گریفائی ہوتا ہے کس طریقے سے بنتا ہے یہ کارپن کا پوم ہے ایک ball جیسے ایک فٹو جیسے کارپن مل کے آپ میں بدھے رہتے ہیں جیسے بلک مینسٹر فلورر بھی کہتے ہیں تو اس کا فلوررنس نام پڑھا ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا سی اس میں ساٹھ کارپن کے ایٹم رہتے ہیں اس سے یہ بنتا ہے یہ ایمپورٹن ہو جاتا ہے اس طریقے سے مل بندہ ہوتا ہے ہر ایک جگہ صرف کارپن کارپن ہی ہوتے ہیں تو وہ جو مل کے پر کوئی بھی ہائیڈروجن نہیں رہتا ہے آپس میں کارپن کے جوڑے ہوتے ہیں وہ یہ ساری چیئے آپ کو یاد رکھنا ہے اس وید سے سٹرونگ ہوتا کیونکہ یہ کارپن کارپن آپ مل کے رہیں گے جب ایک ساتھ ایسے دوست رہیں گے جو بہت زیادہ نزدیک ہیں آس پاس گھر کے پاس جو ہمیشہ مل جو رہے تو بہت جو سٹرونگ بن کی رہیں گے یہ آپ کو پتہ ہو چاہیے آئیسو مرز کیا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ پہلے بات ہے آئیسو کا مطلب ہوتا ہے سیم کوئی بھی چیز اگر سیم ہو رہی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے آئیسو اب مرز جوڑ گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آئیسو مرز 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 اگر میں کہتا ہوں سی فور سی فائب کرتا ہوں پینٹین یہاں پہ اگزامپل پینٹین گر دیا تو کارون کے پانچ ایٹم کو میں اس طریقے سے جوڑ سکتا ہوں یہ پانچ ایٹم اب یہاں پہ جو باقی بچے میں ہیڈرون لگا دوں گا تو یہ میرا کرون سیمپل ایک ہو گیا یہ ہے تو کارون کے پانچ ایٹم ہی پھر دوسرا کیا میں بنا دیا یہاں پہ ایسا بنا دیا سپوز میں نے تین کو ایسا سات میں جوڑ دیا اور سپوز میں نے چار کو جوڑ دیا اور بیچ ایک کو کارون اس طرح کے جوڑ دیا یہاں پہ کیا ہو گیا یہ دوسرا سٹرکچر بن گیا ہے تو پانچ ایٹم لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا یہاں پہ سٹرکچر چینج ہو گیا سپوز اس والے کو میں کیا کرتا ہوں اب میں نے کارون کو بیچ میں رکھا اور میں نے چار سٹرکچر سب کا چینج ہو رہا ہے لیکن فارملا کارون کے ایٹم سیم رہتے ہیں ہیڈروجن کے ایٹم سیم رہتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں آئیسو مرز کہتے ہیں کلیر ہو گیا ہو گیا آپ کو یہ کچھ ایک جانے 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 ہے جنرل او ہوتا ہے جو بلکل نہیں سب نام ہے جو آپ دیکھتے ہوں گے کی ٹون کی ہوتا اب دیکھ آپ کو کنفیوز نہیں ہو رہا کبھی پوچھ جائے گا بس آپ کی جنرل نالج میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایسا نہیں پڑھا نہیں ایسیڈ کیا پتہ ہونا چاہیے کی ایسیڈ ہیلوجن جو ہوتا ہے اگر رکھا رہے تو ہیلوجن ہے او اینی دیکھے تو کیٹون سمجھ لینا اول دیکھے تو ایلکول سمجھ دیکھے اگر اگر اول دیکھے تو چلیے یہاں ہی ہمارے لیکشن ختم ہوتا ہے بس دو لیکشن آپ میرا فل رپورٹ آپ لوگوں سات میں سات میں کوئی بھی پروپلم ہوتی میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی بھی کسی پرکار کہیں پہ بھی ڈیت کر جاتی ہے اگر آپ موٹیویشن لیول ڈاؤن ہو رہا ہے کچھ بھی تو آپ مجھ سے ڈائریک